السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پاکستان اور اسرائیل کی ٹریڈ کو لے کے جو questions اٹھ رہے ہیں ان کو discuss کریں گے اور اس ٹریڈ کے پیچھے جو series of events ہیں وہ کیا کیا تھے جن کے وجہ سے آج یہ ٹریڈ ہوئی ہے وہ سارے ہم لوگ اس ویڈیو میں cover کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو official بن خالد ہے جس کی وجہ سے یہ ٹریڈ ہوئی ہے وہ کون تھا اس کی کیا history ہے کیا اس کا background ہے اور کس طرح وہ اس ساری ٹریڈ کو لے کے چلا یہ ہم لوگ اس ویڈیو میں cover کریں گے اور in the end میں اپنی opinion بھی دوں گا کہ اس ٹریڈ میں میرا کیا خیال ہے میری کیا opinion ہے کہ یہ ٹریڈ ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی یا اس کے علاوہ ہم لوگ ٹریڈ میں کیا کر رہے ہیں سو وائس آف امریکہ ایک نیوز بریک کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی پہلے shipment اسرائیل پہنچ چکی ہے اور اس میں کیا تھا کچھ ڈائی فروٹ سے mostly ڈائی فروٹ سی تھے اور کچھ دوسرے فروٹ بھی تھے تو یہ shipment لے کے کون گیا اس میں جو نیم آیا وہ آیا فیشل بن خالد کا وہ کون ہے اس پہ جانے سے پہلے ہم لوگ یہ discuss کرتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کا جو ٹریڈ ہے وہ سٹارٹ کدھر سے ہوا اس کے پیچھے ایک background میں کون سے events ہیں جن کے وجہ سے ٹریڈ ہوئی جب اسرائیل بنا اسرائیل 48 میں بنا اور پاکستان 47 میں بنا تو اس کے بعد سے پاکستان نے آج تک اسرائیل کو recognize نہیں کیا پاکستان اس کو ملک نہیں مانتا کیونکہ پاکستان ان کو ملک نہیں مانتا تو پاکستان ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے بھی بلکل willing نہیں ہوتا اور ان کے درمیان میں ایک ٹریڈ بین تھا کہ یہ آپس میں ٹریڈ نہیں کر سکتے لیکن جب پرویز مشرف کا دور آیا تو اس میں ٹو 2005 میں ٹرکی استمبول میں یہ جو ٹریڈ بین ہے وہ ختم کر دیا گیا ختم کس نے کیا اس میں خرشید قصوری جو کہ اس دور کے فورن منیسٹر تھے اور اسرائیل کی طرف سے جو فورن منیسٹر تھے وہ سلوان شلوم سو 2005 میں شلوان شلوم اور خرشید قصوری یہ دونوں استمبول میں ملے اور ادھر انہوں نے اس ٹریڈ بین کو ختم کر دیا ہے اور یہ جو منیسٹری اسرائیل کا انہوں نے اس ٹیٹمنٹ پبلش کی کہ جو پاکستان اسرائیل کے درمیان ٹریڈ بین وہ ختم ہو جائے گا اور اب ہم لوگ ان فیچر فردر ڈیویلپمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں یہ خرشید قصوری کہ اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں ان کا جو پولیٹیکل بیک گرونڈ ابو تحریکی استقلال سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آج گال یہ پی ٹی آئی میں تھے اور دوزار بارہ میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور آج کر یہ کشمیر کی جو ٹاسک فورس ہے اس کے ہیڈ ہے تو خرشید قصوری نے یہ میٹنگ کر کے ٹریڈ بین کو لفٹ کیا اس کے بعد کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی انٹیل ٹو تھوزنڈ ایٹین جہاں پہ فشل بن خلد ان کی انٹری ہوتی ہے اور ان کا بھی ایک بیک گرونڈ ہے فشل بن خلد جو کہ کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کا نام فیصل تھا یہ لوگ پانت بھائی ہیں اور ان میں سے چار بھائی جو ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن یہ ایک اپنے آپ کو جیو کلیم کرتے رہے ہیں اور اس کی ریزن یہ بتاتے ہیں کہ میری جو مدر ہیں وہ جیو تھی آل دو ان کے چاروں بھائی ہیں وہ اس چیز کو ڈنائے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلافہ شروع ہو جاتے ہیں اسی دوران جب یہ گروہ کرتے گے اور پبلیکلی جوڈیزم کو فالو کرتے گے تو ان پر موگ لنچنگ ہوئی کچھ لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا اس پر پولیس ایکشن ہوا پولیس ان کے ڈیفینس میں آئی لیکن اس کے بعد ان کو رینجرز اٹھا گئے لے گئی رینجرز نے بھی انویسٹیکشن کی اور ان سے پوچھنے کوشش کی اور ان پر اسرائیل کا جسوس اس کا بھی الگیشن لگا کہ یہ شاید اسرائیل سپائی ہے جو کہ پاکستان میں سپائنگ کر رہا ہے لیکن رینجرز نے ان کو ریلیز کر دیا لیکن ان کو جو بائی سے وہ ان پر کافی غصہ سے اس کے بارے میں فیشل جو کہ فیسل ہیں انہوں نے ٹائمز اف اسرائیل کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھے بیڑیوں کے آگے پھینکنے کا بھی پلان کر لیا تھا لیکن یہ جو ڈیزم کو پبلی کلی فالو کرتے تھے اور ایکٹیویٹس تھے جویش کے رائٹس کے لیے پاکستان تو یہ پہلا پاکستان نہیں ہے جو کہ ریلیجن وائز پاکستان میں جو بنا تھا انڈر نادرہ پاکستان میں رہتے ہوئے انہوں نے پاکستان سے کوشر فوڈ کی ایکسپورٹ کا بزنس کنٹینیو رکھا کوشر فوڈ یہ جو ش کے لیے حلال فوڈ ہوتی ہے کیونکہ جوز کنزیوم کرتے ہیں یہ اینویل سور سے آتی ہے اور جوز ان کو کنزیوم کرتے ہیں ایز ہلال فوڈ فار دین تو یہ کوشر فوڈ کی ایکسپورٹ کرتے تھے اور پاکستان سے یہ اپنا بزنس رن کر رہے تھے 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل جانے کی اجازت دی جائے پاکستانی پاسپورٹ پہ یہ کلیرلی چیز لکھی ہوتی ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں جال سکتا ہے تو جب انہوں نے فوراں آفیس سے رجوع کی کہ مجھے پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل جانے کی پرمیشن دی جائے تو ان کو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں سپیشل پرمیشن دے دی گئی لیکن اس میں یہ چیز یاد رہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی بلکل بھی نہیں ہے اب آدمی ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں تو وہاں پہ انٹی پی ٹی آئی پوسٹ ہی ان کی آ رہی ہوتی ہیں یہ پی ٹی آئی کی اگینسٹ ہی موسٹلی ٹویٹس کرتے ہیں تو 2018 میں ان کو اسرائیل جانے کی آفیشل پرمیشن مل گئی پاکستان سے اور انہوں نے اسرائیل ٹی آئیل کرنا شروع کر دیا اور ادھر پھر ان کے بانڈز بننے شروع ہو گئے بیزنس کے منٹ لیکن اس میں یہ چیز بھی یاد رہے کہ جو درمیان میں میٹی اٹر تھا وہ یو اے ای ٹھہرا یو اے ای میں بیزنس کے منٹی کے ساتھ ان کی میٹنگ سے ہوتی تھی اور ادھر ان کی یہ ساری ٹریڈ کے جو ایگریمنٹ سے وہ سائن ہونا شروع ہوئے اور ادھر سے یو اے اے کی سالسی سے انہوں نے ٹریڈ شروع کی اسرائیل کے ساتھ تو اب اس ساری ٹریڈ میں جو مین چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طرح حکومت کا رول نہیں ہے یہ پرائیویٹ بزنس مین ہے جس نے پرائیویٹ لی اپنے لنکس ڈیویلپ کیے اور اسرائیل کے ساتھ جا کے ٹریڈ کی لیکن ان فیوچر ہی پیاننگ ٹو انکریر جس ٹریڈ اس کے لیے انہوں نے کافی بھی کر سکتے ہیں فروٹ کے بارے میں کہا ہے کہ اس فروٹ کی ٹریڈ ہو سکتی ہے جو کہ اسرائیل میں کافی زیادہ کھایا جاتا ہے سو اس طرح سے پہلے دوسرے میں میں ٹریڈ بہن لیفٹ کیا گیا پھر اس کے بعد پلیٹ فارم لیڈ کیا گیا جب ان کو پرمیشن ملتی ہے تو پھر یہ ٹریڈ کی لیے آگے بڑھتے ہیں اور یو اے اے کی ہیلپ سے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو اس ٹائم کافی سارے کوئیسن فیس کرنے پڑھ رہے ہیں اس میں بابا ریوان نے بڑا کلیر لی کہا ہے کہ جو ڈیلیگیشن اسرائیل گیا ہے جس نے ٹریڈ کروائی ہے اس کو بھی رفتار کیا جائے اس کو ریسٹ کیا جائے اور اس کے اقلاق بھی بھی لیگل ایکشن ہے وہ لیا جائے لیکن جو امریکن جویش کانگریس نے سٹیٹمنٹ پبلش کی ہے اس میں انہوں نے کلیر لی یہ چیز مینشن کی ہوئی ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا ابھی تک کوئی رول نہیں ہے یہ پرائیویٹ لی ہی ٹریڈ ہوئی ہے اب اس میں میری ٹیک کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک سٹانس ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کو ریکنائز نہیں کرتے اور ہم نے نہیں کرنا جاتا کہ ہمارا پیلسٹائن والا ایشو جائے وہ رزال نہ ہو جائے پیلسٹائن کے باؤنڈری مارک کی جائے اور ان کو ایک سپریٹ انڈیپینڈنٹ کنٹری بنا دیا جائے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اسرائیل کے ساتھ کوئی سٹارٹ کریں گے لیکن اس کے علاوہ ہماری ٹریڈ پولیسی کیا ہے ہم لوگ تو ابھی تک اپنی ٹریڈ کو ہی ایک ڈائریکشن نہیں دے سکے ہمارا جب بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے ہمارے بائی لیٹر ریلیشنشپس جو ہے ان میں کوئی تھوڑی سی اونچ نہیں چاہتی ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے جو کٹ لگاتے ہیں وہ ٹریڈ پہ لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے پیت پہ ایران کے ساتھ ہو جائے ایران کے ساتھ قتم جرمنی فرانس ڈینمارک جہاں جہاں کوئی بھی ایشو ہو ہم لوگ سب سے پہلے ٹریڈ بند کرتے ہیں یورپ میں ہمارے پاکستان سے ٹیکسٹائل کی کافی سارے ایک سپورٹ ہوتی پاکستان میں کافی سارے ٹیکسٹائل کے پاس جو کسٹومرز تھے وہ یورپ کے تھے جرمنی کے تھے فرانس ڈینمارک کافی سارے یورپن کنٹریز کے تھے لیکن جیسے جیسے ہم لوگ اس طرح کے سٹرکٹ ایکشن بہنے لگ گئے تو ہوا کیا کہ وہ سارے جو کلائنٹ سے وہ سارے بنگرہ دیش شیفٹ ہو چکے ہیں اور اس طرح بنگرہ دیش جہاں وہ ٹیکسٹائل میں بوم کر رہا ہے اسی طرح جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہم نے انڈیا سے ٹیمارٹر لینے کی بات کی تھی تو تب بھی بیک لیش آیا کہ ہم لوگ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیوں کریں لیکن جب آپ ایک گروئنگ ٹریٹ پالیسی ڈیزائن کرتے ہو تو اس میں آپ لوگ بائی لیٹر ریلیشنشپ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو سائیڈ لائن کر کے اپنے اکانومی کو گروہ کرواتے ہو اس میں بہت بڑے ایک ایسامپل چائنہ کی ہے جب انڈیا اور چائن کے بارڈر ڈسپیوٹ چل رہے تھے اور ان دنوں انڈیا میں چائنہ کے جنڈے جلائے جا رہے تھے وی ہیڈ چائنہ کے نام کی شرٹ پہنی جا رہی تھی تو چائنہ نے انڈیا سے پیسے نکلوانے کے لیے اور اپنے اکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے وی ہیڈ چائنہ کے نام کی اس طرح جو بھی ہیس ٹریک یا سلوگن چل رہے تھے ان سلوگن کو شرٹ پہ پرنٹ کر کے وہ شرٹ خود بنا کے اکسپورٹ کرنا شروع کر دی انہوں نے یہ چیز نہیں سوچی کہ پیٹری آٹریزم کیا ہے انڈیا کیا سوچ رہا ہے ہمارے بارے میں کیا پلان کر رہا ہے انہوں نے اس طرح کا کچھ نہیں سوچا انہوں نے جو بھی سلوگن تھے چائنہ کے گینس وہ سلوگن پرنٹ کیے شرٹ کے اوپر اور انہوں نے وہ شرٹ ایکسپورٹ کر دی انڈیا کو اور انڈیا سے پیسے بٹھول دیئے سو دنیا میں جب آپ گروہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہو تو آپ کی ایک ٹریڈ پالیسی ہوتی ہے اور اس میں یہ چیزیں پھر بہت کم لیول پر انٹروین کرتی ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو ہم لوگ پہلے ٹریڈ کٹ لگائیں ٹریڈ کٹس جو ہیں اس سے آپ لوگ خود نیچے جاتے اور ہم لوگ جا بھی رہے ہیں ہماری اکانومی اسٹرین کہاں بھی اسٹرینڈ کر رہی ہے اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرورت لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن رو کلک کرنے تاکہ آنے والے آپ کو ٹائم نہیں مل سکیں thank you and see you in the next video bye